موسیقی گھنڈے کے اندر تیار ہونے والی ریسیپی ہے سمپل سی ملک پاورڈر کے ساتھ ہم انہیں بنائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی سوفٹ بلکل بھی اندر سے یہ کچھے نہیں رہتے تو گلاب جمن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک انڈا بیٹ کیا ہوا ایک سے ڈے ٹیبل سپون گھی اس میں یوز کروں گی میں ہاف کپ ملک پاورڈر دو ٹیبل سپون میدہ اور ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے آپ اسی کونٹیٹی کو ڈبل سے ٹرپل کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا انڈا اور گھی مکس کر لیں تمام انگریڈینٹس کو اور ان کے ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے چاہے اوول شیپ میں آپ اسے بنا لیں سائز ان کا چھوٹا ہی رکھیں کیونکہ جب انہوں نے کک ہونا ہے تو ان کا سائز انکریز ہوگا چاشنی تیار کرتے ہیں اس کی تو دو گلاس پانی کے اندر دیر کپ تقریبا میں نے چینی ایڈ کی ہے تھوڑی سی اس میں جائیں گی سبز الائچیاں وائل کر لیں انہیں جیسے ہی شیڈہ گارہ ہو تو اسے ہم سٹوف سے ہٹا لیں گے اور اب ہم گلاب جامن کو فرائے کریں گے بہت ہی دھیمی آنچ پر لائٹ سا تھوڑے تھوڑے گلاب جامن آپ نے فرائے کرنے ہیں بلکل لائٹ آنچ پر اور اس کا ساتھ ساتھ ٹرن کرتے جائیں بلکل بھی یہ کالے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کالے گلاب جامن اچھے نہیں لگتے براؤنیس سے جیسے ہی ہوں گے اندر سے یہ پک چکے ہیں کیونکہ جسٹ اس میں ملک پاودر ہے تھوڑا سا میدہ ہے تو بہت جلی یہ کک ہو جائیں گے جسٹ ان کا خیال رکھنا ہے یہ جلے نہیں اور انہیں ہم چاشنی میں ڈبو دیں گے زبردست سے ہمارے گلاب جامن بھی تیار ہیں اس کے اوپر آپ سپرنکل کریں کوکو نٹ یا نٹس یا سمپل بینے انجوائے کریں تو بہت ہی زبردست جوسی اور سوفٹ کلاب جامن ہمارے تیار ہوں گے اب بناتے ہیں رس ملائی جو کہ بہت ہی مزددار میری فیوریٹ اور ایت پہ ضرور بنتی ہے ہمارے گھر بہت ہی سوفٹ اور ایزی ریسیپی کے ساتھ بنتی ہے جسٹ چار انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور پندرہ منٹ میں آپ رس ملائی بنا کے فارغ ہو سکتے ہیں اس کے لئے دودھ لیا ہے میں نے فل کریم گاڑا دودھ چاہیے ہمیں توربرز کا میں یوز کرتی ہوں سبز الائچی آپ ساپت بھی یوز کر سکتے ہیں پاودر فارم میں بھی ایک کپ پاودر ملک چاہیے ایک ٹیبل سپون اس میں ہمیں چاہیے کوکنگ آئل ایک انڈا اور ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر بہت ایزی اس کی میجرمنٹس ہیں اور بہت مزے کی رس ملائی بنے گی دودھ کو ہم نے بوائل کرنا ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں تقریبا ایک کپ چینی اور الائچی پاودر چینی آپ نے اس ٹیج پہ چیک کر لینی ہے نارمل میٹھے سے تھوڑا زیادہ میٹھا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے رس ملائی کے اندر ایجسٹ ہونا ہے رس ملائی کا مکسٹر تیار کرنے کے لیے چاروں چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے ایک کپ ملک پاودر ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر ایک انڈا اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکنگ آئل تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اسے ہم چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے اس کو بھی سائز میں آپ نے چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ اس نے اچھا خاصا انگریز ہونا ہے سائز میں جب ہم اسے کوک کریں گے اب اُبلتے ہوئے دودھ میں آپ نے اسے ڈالنا ہے اور اس طرح اس ملائی کو بنانے کی ٹرک ہے یہ فلیم کو آنچ کو آپ نے بار بار ایجسٹ کرنا ہے کبھی اسے تیز کر دینا ہے کبھی ہلکہ کر دینا ہے جیسے ہی دودھ بائل ہونے لگے آنچ ہلکی کر دیں اور جیسے ہی دودھ نیچے آئے دوبارہ آنچ تیز کر دیں اس طرح سے فوراً پانچ سے چھ منٹ کے اندر یہ کھوک ہو جائیں گی اندر تطپک لگا کے آپ چیک کر لیں رسمالائی میں اندر تک کھوک ہو گئی ہے تو اسے تھنڈا ہونے کے لیے برطن میں ہی چھوڑ دیں گرم گرم اسے بلکل آپ نے ٹچ نہیں کرنا ورنہ رسمالائی ٹوٹ جائے گی آپ انہیں رسمالائیوں کو نکال لیں اور اس دودھ کے اندر ہم کریم ایڈ کر دیں گے تاکہ بڑی مزددار سی اور گاڑی سے ہماری رسمالائی ایڈ تیار ہو تو زبردست ہی ہماری رپڑی رسمالائی تیار ہے بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی کے ساتھ بلکل پیکٹ والی رسمالائی آپ نہ بنائیں اس طفحیت پہ یہ والی رسمالائی بنا کے دیکھیں آپ بناتے ہیں جی مزددار سی لبے شیری اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے کیک کا فلیور فروٹس کا فلیور سوائیوں کا فلیور تو بہت ہی زبردست ایک مکسچر بنا ہے لیکن غزائیہ سے بھرپور اور ٹیسٹ سے بھرپور تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جسٹ ہم جیلی پرپیئر کر لیں گے سٹرابری جیلی کے کرسٹلز کو وائلنگ پانی میں ڈال کے ہم نے وائل کر لینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے دودھ لیا ہے تقریبا میں نے دو کپ اور آدھا کپ چینی اس میں ڈال کے اندر ہم ڈال دیں گے کسٹرڈ پاورڈر دو ٹیبل سپون تقریبا دودھ میں مکس کر کے تاکہ یہ سوائیاں گاڑی ہو جائیں تھنڈا ہونے کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں روم ٹیمپریشر پہ کیک لیا ہے میں نے کیک کے لیپٹ آورز میرے پاس موجود ہوتے ہیں گھر میں کیک بنتے رہتے ہیں تو اسے میں یوز کروں گی پریزنٹیشن میں اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے آپ پروٹس جو اپنی مرضی کے ہون یوز کریں جیلی اس میں یوز کریں گے اور زبردستی اس کی پریزنٹیشن کریں گے تاکہ دیکھنے میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگے کیونکہ خاص موقع پر بنتی ہیں تو انہیں اتنا ہی خاص ہونا چاہیے بہت زبردست فلیور آپ کو اس کا ملے گا ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو بھی نیکس بناتے ہیں بہت ہی مزدار سیمپل سی اور کویک سی ریسیپی کے ساتھ کوکنٹ ہارٹس کلرفول کوکنٹ ہارٹس بہت ہی مزدار آپ اسے مٹھائی کے طور پر بنا سکتے ہیں ایک کے موقع پر یا رمضان میں بنا کے اسے استعمال کریں بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں کیونکہ کوکنٹ میں ہوتا ہے فائبر فیٹس کو کٹ ڈاؤن کرتا ہے یہ اور ہماری امیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے ہمارے انرجی لیول کو انگریز کرتا ہے تو جسٹ اس کے لیے ہمیں چاہیے دیسیکیٹڈ کوکنٹ کوکنٹ پاورڈر جو ہوتا ہے تقریباً دو سے دھائی کپ میں نے لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی کنڈینس ملک تقریباً ایک کپ اور جسٹ ہم نے اس مکسٹر کو مکس کرنا ہے کلرفول بنانے کیلئے اس میں فوڈ کلرز ایڈ کریں گے دو پورشن میں نے اس کے کیا ہے گرین اور ریڈ فوڈ کلرز میں اس میں یوز کر رہی ہوں اور اسے شیپ دے دیں گے تو بداؤٹ کوکنگ ہم بہت ہی مزے دار مٹھائیز کی تیار کر سکتے ہیں جسٹ کوکنٹ میں ہم نے کنڈینس ملک ایڈ کیا ہے اور ہماری کوکنٹ ہارٹس خوبصورت سے تیار ہیں کانش کریں انہیں اور انجوائے کریں دیکھنے میں جتنا یہ خوبصورت ہے اتنے ہی یہ مزے سے بھی بھرپور ہوتے ہیں اور انرجیٹک بھی ہوتے ہیں اس کے بعد مناتے ہیں ہمارا ٹریڈیشنل سا میٹھا کھیر جس کے بغیر کوئی بھی دعوت ادھوری ہوتی ہے چاہے وہ عید ہو چاہے وہ رمضان کا دستر خان ہو بہت ہی مزے دار بہت ہی کوک ریسیبی کی ساتھ بناتے ہیں کھیر ہاف کلاس چاول میں نے بھگو لیے ہیں جیسی کہ کوکنٹ لیا ہے بادام کرش کر کے دودھ اس میں فل کریم میں یوز کروں گی اور الائچی پاورڈر یوز کروں گی تو سب سے پہلے چاول بوائل کر لینے ہیں ایک لیٹر اس میں یوز ہوگا الائچی پاورڈر اس میں جائے گا فوائل کیے ہوئے اور میش کیے ہوئے چاول ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سمپل ہیر کی ریسیپی ہے تھوڑا سا ہم اس میں ٹویسٹ لائیں گے اس میں ہم کوکنٹ ایڈ کریں گے تو اس میں میں نے چینی ایڈ کی ہے ایک کپ کوپ کر لیں اسے جب چینی بہت اچھے سے اس میں ڈیزولف ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے ہم نے ضرور پہلے ٹرائے کی ہوگی لیکن آج کی ریسیپی سے بنائیں اور انجوائے کریں ہوپ آپ لوگوں کو آج کی جھٹ پر ریسیپیز پسند آئی ہوں گی یہ تمام ریسیپیز دیٹیل سے میرے چینل پر موجود ہیں آپ وہاں سے بھی اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ انجوائے کریں تمام ریسیپیز کو عید پر اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اللہ حافظ